بھارت کے یوم جمہوریہ کو پیرس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا جمہو کشمیر ڈیموکریٹ فارم فرانس کی جانب سے سیمینار کے احتمام کیا گیا مگررین کا کہنا تھا کہ مقبوزہ کشمیر میں مودی فستائیت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور بھارت افاظ مقبوزہ کشمیر میں جنگی جرائے میں مروس ہے رپورٹ کر رہے ہیں پیرس سے سیشہ حضیب ارشد بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر فرانس کے دار الحکومت پیرس میں جمہو کشمیر ڈیموکریٹک فارم فرانس نے یوم سیاہ کی تقریب کا احتمام کیا تقریب کی صدارت مرزا عاصف جرال نے کی اور نظامت کے فرائض کشمیری رہنما زلفکار عزیز نے ادا کیے یوم سیاہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جمہو کشمیر کی آزادی کے لیے کوششیں مزید تیز کرنی چاہیے دنیا کے تباہ امن پسند ملکوں کو بھارت کا مکروچ عیرہ بے رکاب کرنا ہوگا جس طرح گزشتہ 76 سال سے کشمیریوں کا جذبہ حریت جو ہے اس کو ہر قسم کے غاصبانہ طاقت کے استعمال عبرو ویزی شہادتوں گریفتاریوں وہاں پہ ہندو کو آباد کرنے وہاں کا جو آئین ہے اس کو تبدیل کرنے جیسے ہر قسم کے مضموم حق کرنوں کے باوجود جس طرح وہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کچر نہیں سکا انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کو ازادی ضرور حاصل ہوگی بے شک یہ سفر طویر اور مشکل ہے اگر آج محضب دنیا فلسطین کے معاملے میں خاموش ہے جہاں پہ نندی جاریت ہو رہی ہے جہاں پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے ہر جگہ کھنڈرات ہو چکے ہیں اگر وہاں پہ یہ محضب دنیا جو خود کو محضب کہتی ہے اگر خاموش ہے تو اس سے زیادہ آپ بدترین دور کوئی نہیں دے سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے آپ زیادہ مشکل ٹائم آ چکا ہے اگر وہ اپنی جیتے جوہد کو آرام سے منوانا چاہتے ہیں تب بھی یا وہ اندر رہ کے کشمیر کے اندر رہ کے مقررین نے مزید کہا کہ آورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بھارت کا سیاہ چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروے کار لائے بھارت اور تاغوتی کوئتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنا ہوگا کشمیر کے جتنے بھی فورمز بنے ہیں ارگانیزیشن بنی ہیں پارٹیز بنی ہیں اتجاج ہو رہا ہے ریلیز نکالی جاری ہیں ٹی وی کے اوپر شو چل رہے ہیں اس کا آج تک کبھی حل نہیں نکلا اور ملک صاحب نے بڑے ایک خوبصورت انداز میں میرے موں سے وہ بات نکال لی کہ آج جو حالات فلسطین کے اندر ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مسلم کنمی ہیں مزمت کی حد تک ہی ان کی بات رہی ہے کسی نے کوئی دوسرا قدم آج تک نہیں ہو رہا ہے تو بات اور سوال وہی آ جاتا ہے کہ ہم پاکستانی پہ کہاں بیٹھیں ہیں چھرکا کا مزید کہنا تھا کشمیر کی ازادی تک بھارت کے یوم ازادی کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس جن کو یوم اصیاء کے طور پر مناتے رہیں گے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے کشمیریوں کو ان کا حق خدرادیت ملنے تک جد و جہد جاری رکھنے کے عظم کا اظہار بھی کیا سید چازے برشد نماید دونیا نیوز پیرس فرانس